اللہ کی راہ میں ردی چیز بیکار چیز اس کا قصد نہ کرو یہ خرچ نہ کرو اس سے بچو جبکہ آپ اچھی چیز خرچ کرنے کے قابل ہوں ایک شخص ہے اس کے پاس ایک چیز ہے وہ اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے لیکن اور کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے وہ کر سکتا ہے لیکن ایک شخص ایسا ہے اس کے پاس اچھی چیزیں موجود ہیں وہ اس قابل ہے کہ اچھی چیز کر سکے پھر وہ اپنے گھر سے وہ چیز جو استعمال ہو ہو کے وہ سیدھا ہو چکی ہے طیب کے مقابلے میں اور طیب کے مقابلے میں خبیص اس کے کئی ایک معنی ہے اتنے ہی معنی ہیں جتنے کے معنی طیب کے ہیں طیب سے مراد حلال بھی ہے طیب سے مراد عمدہ بہترین بھی ہے طیب سے مراد کسی چیز کا بہترین حالت اور فارم میں ہونا بھی ہے اس کا اچھی قیمت والا ہونا بھی ہے خبیص میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے برعکس طیب کے برعکس طیب اگر پاک ہے تو خبیص حرام تو کہا کہ اس کا تم قصد نہ کرو اور تم خود ایسی چیز کو قبول نہیں کرنے والے تم خود ایسی چیز نہیں لگے اپنی لئے اگر تمہیں ضرورت ہو اور لوگ تمہیں دیں ضرورت کے وقت اور وہ ایسی چیز دے دیں تم نہیں لوگ ہے اس کو مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو اگنور کرتے ہوئے لے لو یعنی ایک بندہ دے رہا ہے اگر اس کو کیسے میں ضرورت مند ہوں اللہ رحم کریں میں ضرورت مند ہوں کوئی شخص ضرورت مند ہے کوئی شخص اس کو دے رہا ہے لیکن یہ ضرورت مند شخص کبھی خود دینے والا تھا تو وہ شخص ایک ایسی چیز دے رہا جو اتنی نکمی ہے اس شخص کو بڑی تکلیف ہوئی اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ لوں پھر وہ کہتا کہ یہ بندہ دے رہا ہے مجھے ضرورت بھی ہے تو میں اس کو کیسے منع کروں تو وہ اگنور کرتے ہوئے بے دلے کے ساتھ اس کو لے لیتا ہے بے دلی کے ساتھ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم خود ایسی چیز کو اپنے لئے قبول نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ کی رہا میں کسی اور جگہ پر اس کو کیوں خرچ کرتے ہو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین